بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس وقت ہم موجود ہیں زلہ بدین کے علاقے کڑیو گمر میں اور یہاں پہ حبیبانی پیٹرولیم سرویس پر ہم نے سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹالل کی ہیں مجورٹی ان کیمرہ میں فور میگا پکزل کیمرہ ہیں جبکہ ایک فائیف میگا پکزل کیمرہ ہے اور باقی ایک پرانے ورجنز کے کیمرہ ہے لیکن ہم نے ایکس وی آر یوز کیا ہے اس وجہ سے یہ سارے کیمرے اس پہ اوپریٹیو ہے تو آپ جس کا ریزلٹ کلیر دیکھ رہے ہیں شارپ دیکھ رہے ہیں یہ نئے کیمرے ہیں اور یہ فور میگا پکزل کیمرہ کا view ہے اس کے اوپر بھی فور میگا پکزل کیمرہ کا یہ view ہے اور یہ جو لائنٹ رینڈ ہے یہ بھی فور میگا پکزل کیمرہ ہے اس میں فائیف میگا پکزل کا ایک ماسٹر پکزلکیو آرہا ہے کندری ہے فائیف میگا پکزل ہے اوپریا کیمرہ یہ میں نے پہلے فور بتاہیا تھا لیکن یہ 5 میگا پکزل کا کیمرہ ہے اور یہ پرانے کیمرہ ہیں جن کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں آفیس میں موجود ہوں یہ پرانا کیمرہ ہے 2 میگا پکزل کا اور یہ ایک آؤٹسٹیشن 2 میگا پکزل ہے یہ نائٹ ویشن کے اندر بھی 4 میگا پکزل ورک کر رہا ہے پورے پاپ کا ایک ماسٹر ویو ہے یہ سی سی ٹی وی کا ایک پروچیکٹ ہے جو کہ نوربالی آپ کو تقیباً ستر ایسی ہزار تک کے اندر جو ہے اس کی کاؤسٹ آتی ہے اس کو نے یہاں پہ انسٹال کیا ہے آج جو آپ کو ایک پورا ماسٹر ویو دے رہے ہیں جو یہاں پہ آفیس میں کیمرہ ہے اس کو اس کے ساتھ پلیس کیا گیا اور یہ اس کا پورا ایک ماسٹر ویو ہے ہمارے کام کا یہ ہبی بانی پیٹولیوم سروس کا ایک ماسٹر ویو ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کیمرہ پلیس کیے وہ ہم نے اس کے ڈاور پہ کیے تاکہ ہمیں ایک میکزیمم اور بہت پیارا سلوک ہے اس میں ہم نے دو فیس میں کام کیا ہے پہلے فیس میں نے وائرنگ بچھا دی تھی جو کہ سب سے کروشل کام ہے اور سیکنڈ فیس میں ہم نے اس کام کو کمپلیٹ کیا ہے دیکھیں اس وقت رات کا ٹائم ہے اور یہ بیک یارڈ کا کیمرہ ہے جو کہ اس وقت نائٹ میجن پہ ایکٹیو لے جو آپ اس میں لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ نائٹ میجن کی ہے اور یہ جو بیک یارڈ کا ایریا اس کو کور کر رہا ہے یہ مین آفیس کے فرنٹ پہ دیا ہے جو کہ فائیو میگا پکزل کا کیمرہ ہے اور یہ دوبائی سے یہاں پہ لائیا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ سب سے اچھا ہے کیونکہ یہ بلکل اوریجنل ویریانٹ ہے جو کہ یو ای میں کمپنیز پروائیڈ کرتی ہیں اور یہ ہک ویجن کا کیمرہ ہے یہ پرانا کیمرہ ہے اس کا اور یہ ٹو میگا پکزل ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سائٹ جو ہے وہ پمکی وہ کور کر رہا ہے تو باقی اس پمکی اوپر ہم نے چار کیمرے جو ہیں وہ یہاں پہ کنوپی کے نیچے جو ٹاورز اس کے پول ہوتے ہیں ان پول پہ اپنے پلیس کی ہیں لیکن ہر پول پہ اپنے چار چار کیمروں کا سپیس ہوئے وہ رکھا ہے تھوڑا سا ہمیں کلوز آگ کہ آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کیمرے نزدیک سے یہ پیٹرول پمک کا ماسٹر لوک ہے جہاں پہ چاروں کیمرے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہم نے اس میں یوز کیے اور یہ آج کل سیکیورٹی پرپس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ ریموٹ ایریا میں جو واردات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو جس کی وجہ سے کیمروں کا رول جو ہے وہ بڑا ایمپورٹن ہو چکا ہے پیٹرول پمک پہ یہ ہماری سرویسز ہیں جو کہ ہم تقریباً ریموٹ ایریا جتنے بھی ہیں انٹیئر اور سندھ کی طرف جو لارڈ ریجن آتا ہے وہاں پہ ہم یہ اپنے فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ ہماری سرویسز آویل کرنا چاہتے ہیں سی سی ٹی وی کے حوالے سے دیکھیں یہ کسٹمائز سسٹم ڈیزائن ہوتے ہیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پری ڈیزائن کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہوتی کیونکہ کم سے کم ہے اگر آپ اس سسٹم چاہتے ہیں سی سی ٹی وی کا ویڈ انسٹالیشن آپ کو ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن میں مل جاتا ہے اگر آپ اس کو کسٹمائز کراتے ہیں پروڈٹس کسٹمائز کرواتے ہیں تو یہ آپ کا ستر ہزار پچاس ہزار اسی ہزار لاکھ روپے سوہ لاکھ تک فیش فارم کے اوپر اگر آپ نے ڈوم کیمرے لگوانے ہیں تو سوڑھ لاکھ تک کے بھی پروڈٹس ڈیزائن ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئیڈیز ہیں اپنا فیڈبیک شیئر کرنا چاہتے ہیں کسی حوالے سے کیمرے کے حوالے سے تو سب سے چیز جو آج کل بیسک چل رہی ہے دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ سرولنس کے لئے کیمرہ لیں اس میں ایک چیز ضرور مانگیں وہ یہ کہ آپ کا جو ایکس وی آر ہے یا ڈی وی آر ہے وہ کم سے کم ٹو میگا پکزل ریکارڈنگ کی کیپیسٹی والا ہو تاکہ جب آپ کو کسی بندے کو ایڈنٹیفائی کرنا ہو جو تھریفٹ وغیرہ کر رہا ہے تو اس کے چہرہ جو ہے اس میں واضح ہو دوسرا یہ کہ پیٹرل پرمس پر 2 میگا پکزل کے بیسک کیمرے نہ لگائیں کم سے کم 4 میگا پکزل لگائیں تاکہ اگر یہاں سے کچھ بندہ فرار ہو رہا ہے یا اس کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کا کم سے کم چہرہ ویزیبل ہو تو جتنا اچھا کیمرہ ہوگا اتنا اس کا ویو بہت اچھا ہے گا جو آئی پی کیمرہ ہیں ان کا ریزلٹ اس سے بھی ایکسٹینڈڈ کالیڈی کا ہوتا ہے اور وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ اس کے ریزلٹ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپکمنگ پروجیکٹس کے اندر آپ کو وہ چیزیں بھی شو آف کروں گا تو یہ ایک پورا ہم نے اپنے پروجیکٹ کا لکتی ہے اور آج کی یہ جو ویڈیو تھی یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سی سی ٹی وی کے ابھی کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک کام کرنے کا طریقہ ہے اس کے حساب سے اس کو اچھے سے اچھا خوبصورت سے خوبصورت کریں اس پیٹل پمپے دو شفٹوں میں کام ہوا ہے پہلی شفٹ میں وائرنگ ہوئی تھی جو اس پول کے اندر سے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کیمرہوں تک جا رہی ہے اور یہ انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے اس میں ایک الگ سے ٹائم لگا تھا اور آج اس کا فنیشنگ سٹیج کا کام تھا تو وہ بھی آج ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا ہے اب یہ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرنے جا رہا ہوں آپ کو پورے پروجیٹ کا ایک ماسٹر ویو دیکھیں تو یہ ہم نے جو فنیشنگ سے کام کیا ہے کہ اس کا ایک پورا اوورال ماسٹر ویو ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آپ اپنے مشورے جو ہیں وہ ہمیں کمنٹس میں دے سکتے ہیں اگر ہمیں امپروفمنٹ کی گنجائشیں تب ہمیں سجست کر سکتے ہیں یا اگر آپ ہماری سرویسز رینڈر کہنا چاہتے ہیں تب ہمیں آپ دیئے گئے نمبرز پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں Thank you so much friends